شہباز شریف فیملی کی کمپنیز کے بعد اب گھروں کی باریں نیپ کا تمام رہائش گاہوں کو منجمت کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کو خط موزل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، جوڈیشل کولونی اور ایفٹابات میں مکانات شامل جنیوٹ میں 391 کنال ارازی بھی جائے گی شہباز شریف کے لیے نئی آزمائش چولستان آثورٹی کی زمین غیر قانونی آلارٹ کرنے کا الزام ناب اگزیکٹیو وورڈ نے اپوزیشن لیڈر کے خلاف انکوائری کی منظوری دے دی نیپ کی رانہ سناولہ، بلیغ الرحمان، سراج دورانی، سینیٹر انوار الحق کے خلاف بھی انکوائریز کی منظوری نسار کھوڑوں کے خلاف تحقیقات چرو کرنے کا فیصلہ فرزانہ راجہ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا پلین دوبئی میں پاکستانیوں کے سو ارب روپے منتقلی کی انکوائری ایف بی آر کو بھیجنے کا پروگرم شہباز شریف کے سر پر لٹکتی تلوار ہٹ گئی ناب نے زمانت منسوقی کی درخواست واپس لے لی سپریم کورٹ نے فواد حسن فواد کے خلاف بھی آشیانہ سکینڈل کا معاملہ نمٹا دیا ہم اس حکومت کے ساتھ کسی قسم کی اس کے وزراء کی ستا پہ بات چیت نہیں کریں گے اوپوزیشن کا کسی قسم کا تعاون چاہیے تو عمران نیازی برائے راست ہمارے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو اس کی جگہ نیا وزیر آزم آئے گا جو پھر آ کے بات کر سکے گا اوپوزیشن کے ساتھ چیف الیکشن کمیسٹر کی تقررین نون لی کا وزراء سے بات نہ کرنے کا اعلان گفتگو ہوگی تو براہ راست عمران خان سے ہوگی حکومت اداروں کے ساتھ خطرناک کھیل کھیل رہی ہے شہباز شریف کی باقاعدہ ظاہر شدہ جائدادیں منجمت کر دی گئیں احسن اکبال کی گفتگو نئے پاکستان میں ادارے آزاد اور خودمختار ان کی کاربائی کو حکومت کے ساتھ منصوب کرنا احسن اکبال صاحب کب تک کرپشن کا دفاع اور جھوٹ کا اکبال بلند کریں گے فیدوسہ شکاوان کا ٹوئیٹ الیکشن کمیشن کے سربراہ اور ارکان کی تقرری پر ڈیڈ لوگ برقرار پارلیمانی کمیٹی کسی نام پر متفق نہ ہو سکی اپوزیشن نے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے شیری مزاری کی گفتگو سیاست میں کچھ دو اور کچھ لو چلتا ہے مشاہد اللہ اتفاق کی بات ابھی تو مطلب کے ابتدائی بات چیت ہویا تو یہ آج کچھ تھوڑا سا ہماری ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں باقی کچھ انشاءاللہ رات کو ہم اپنے پارٹیوں سے بھی بات کریں گے کل پھر میٹنگ ہے اور اس میں کوشش کریں گے کہ کوئی کنسنسنس ڈیورپ ہو جائے اپوزیشن کی ایک پوزیشن لینے کے لیے بیٹھا چیف الیکشن کمیشنر اور دو ارکان کی تقرری پر مشاورت نون لی کا سپریم کو جانے کا پلان پوٹیشن تیار کر لی گئی کل دائر کیے جانے کا امکان ففا کی کابینہ کے ازلاس میں الیکشن کمیشن ممبران کی تقرری پر غور آرمی ایکٹ میں ترمیم پر مشاورت دس نکاتی ایجنڈے کی منظوری اقتصادی ٹیم معیشت کو درست سمت پر لے آئی عالمی اداروں کی طرف سے اچھی ریپورٹس آ رہی ہیں وزیر یعظم پاکستان لٹی پوٹی معیشت کو سنبھالا دیا اگلا مرحلہ استحقام کا ہے مہنگائی میں اضافہ سیزنل سیکٹر اور انتظامی وجوہات کی بینا پر ہوا دنیا بہتری کا اعتراف کر رہی ہے موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ کو منفی سے مستحقم قرار دیا حکومتی معاشی ٹیم آصف زرداری اور فریال تالپور کی طیبی بنیادوں پر زمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست نے کل سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس آمیر فاروق پینچ کا حصہ پرزاس آشک آبان کے خلاف ایک اور توہین عدالت کی درخواست الیکشن کمیشن نے فریقین کو نو دسمبر کو بلا لیا نوٹسز جاری پروسیکیوٹر کو سنے بغیر فیصلہ نہیں دیا جا سکتا پرویس مشرف کو اشتہاری ہونے کے باوجود دفاع کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا وفاقی حکومت کو درائل کے لیے مناسب وقت دیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگین غداری کیس کا فیصلہ رکنے کا تحریری حکم نامہ جاری الیکشن کمیشن میں پارٹی فنڈنگ کیس کی ایک اور سماعت عربوں کی ٹرانسیکشن ہوئی نون لیگ کے پاس ریکارڈ ہی نہیں فروخ حبیب تحریق انصاف کو حساب دینا پڑے گا شاہن آباد زرانجہ مقامی ڈونس کا شناختی کارڈ مانگنا قانون کے خلاف لطیف خوصا وزیر آزم سے فیصل وابڈا کی ملاقات سیاسی صورتحال پر بات چیت عمران خان سے سینیٹر شہزاد وسیم کی بھی بیٹھک سینٹ میں قانون سازی سے متعلق مشابر سرگودہ میں درگاہ پر بھی زائرین کے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا انصداداد فہشت کردی کی عدالت نے پیر عبدالوحی سمیت چار ملزموں کو ستائیس ستائیس بار سزائے موت سنا دی جائیداد ضبط کرنے کا بھی حکم اسلام آباد ائرپورٹ پر مسافروں سے بدتمیزی کا معاملہ اے ایس ایف حکام کا ذمہ دار اہلکار کا کوٹ مارشل کرنے کا اعلان ڈیوٹی پر موجود کمپنی کمانڈر کے خلاف بھی کاراوائی کا فیصلہ بار سر افراد کا کراچی میں قانون کو چیلنج کار سواروں کے دیفنس کے مختلف علاقوں میں ہوای فائرنگ پولس اہلکاروں کے سامدے بھی گولیاں چلاتے رہے قاتل مچھر ایک اور جان لے گیا کراچی میں دو ماہ کا بچہ ڈینگی سے جان بہک ہلاکتوں کی تعداد چوالیس ہو گئے لاہور میں مسجد سے ایک لاکھ روپے مالیت کے جوتے چوری شہری نے تھانا سیوہ لائن میں درخواست دے دی کرتار پرائی بھارتی لڑکی کی پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش ناکام سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد پاکستانی لڑکے سے ملنے آئی سیکیورٹی اداروں نے منجید کور کو واپس انڈیا بھجوا دیا بھارت کا ناکام خلائی مشن محولیاتی نظام کے لیے خطرہ عالمی اداروں کو غیر ذبہ داری کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے فواد چوہدری کا ٹویٹ بھارت میں مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں انڈین میڈیا موڈی سرکار کی امریکی صحافی بھیس بدل کر مقبوض آبادی میں گھسنے میں کامیاب آرنج لائن ٹرین سفر کے لیے تیار مگر عوام کو کرنا پڑے گا انتظار دس دسمبر کو نمائشی افتتا مسافر اپریل میں سواری کر سکیں گے سیفٹی آرڈٹ کے لیے کانچیکٹرز نے مزید دو سے تین ماہ کا وقت مانگ لیا تاخیر کے باعث منصوبے کی لاغت میں پندرہ عرب کا اضافہ اورنج لائن ٹرین پر سفر نہیں ہوگا آسان ٹکٹ چالیس روپے رکھنے کی تجویز محکمہ خزانہ پنجاب نے پچاس روپے رکھنے کی سفارش کر دی حکمہ سالانہ چھ ارب روپے سبشڈی کے لیے رکھے گی سترہ کروڑ روپے سے زائد کی آساسیں ظاہر نہ کرنے کا الزام کرکٹر محمد حفیظ کی لاہور میں ایف بی آر آفیس آمد جواب جمع کرا دیا لاہور ہائی کوٹ نے گھی کی سرکاری قیمتوں پر عمل درامت روک دیا ملز مالکان کی مشاورت کے بغیر ہی نوٹیفیکشن جاری کیا گیا درخواست گزار مکہ کے خلاف ہوم سیریز میں فواد عالم اسمان شنواری کو موقع دینے کا فیصلہ سمی اسلم کی واپسی متوقع یاسر شاہ ٹیسٹ ٹیم کا حصہ رہیں گے جنوبی ایشیای گیمز میں پاکستان کی فتوحات جاری مزید پانچ سونے کے تمغے جیت لیے کراٹے میں تین اور نشانہ بازی میں دو گولڈ میڈل لیے گئے فیس بک سے ڈیٹا دوسری ایپ پر منتقل کرنا ممکن سوشل میڈیا سائٹ نے نیا فیچر مطارف کروا دیا سارفین کو ٹرانسفر کرنے کے لیے پاسورٹ درکار ہوگا آئرلینڈ میں ابتدائی طور پر دستیاب ہوگا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گندر میں ہوں میرو باب ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا ہوگا آغاز لیکن اس پرک کے بعد ویلکم بے خبر آپ کو دیں شہباز شریف فیملی کی کمپنیز کے بعد اب گھروں کی باری ہے جی ہاں نیب نے شہباز شریف خاندان کی تمام رہائش گاہوں کو منجمت کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کو خط لکھ دیا ہے شہباز شریف فیملی کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کے کیسز نیب لاہور ان ایکشن کامپنیوں کے بعد اب گھروں کی باری نیب لاہور کی جانب سے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ دیا گیا شہباز شریف فیملی کی تمام رہائش گاہوں کو فریز کرنے کے حکمات جاری کیے گئے ہیں ذرائع کے مطابق شہباز شریف فیملی پر ٹی ٹی کے پیسوں سے اساسے بنانے کا الزام ہے نیب لاہور نے چھانوے آج بلوک موڈل ٹون کو فریز کرنے کی ہدایت کی ہے شہباز شریف کے بٹ آباد میں نو کنال کے گھر اور تہمینہ دورانی کے نام جائددوں کو بھی فریز کرنے کے حکمات جاری نیب کی جانب سے شہباز شریف کے صاحبزادوں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کی جائددوں کو بھی فریز کرنے کا خط لکھا گیا ہے لاہور جہور ٹون میں نو جڑیشل کلونی میں چار گھر منجمد ہوں گے چنیوٹ میں تین سو اکانوے اکنال آرازی بھی خاندان کے ہاتھ سے جائے گی اساسے منجمد کر کے نیب لاہور کو ریپورٹ کرنے کے حکمات جاری کیے گئے ہیں جبکہ شہباز شریف فیملی اساسوں سے آنے والی آمدن سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گی محمد حسن رزا دنیا نیوز لاہور نیب نے بد انوان اناثر کے خلاف گھیرہ مزید تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے چرمن نیب کی زیر صدارت اگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس ہوا چھے کرپشن ریفرنسز دار کرنے کی منظوری دی گئی ہے نیب کے اعلامیے کے مطابق شہباز شریف کے خلاف کرپشن کیس کی انکواری کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چولستان آتھورٹی کو زمین کی غیر قانونی الوٹمنٹ جس پر شہباز شریف کے خلاف اب انکواری کی منظوری دے دی گئی ہے نیب کے سلامیے کے مطابق نصار کھوڑوں کے خلاف باقاعدہ نیب تحقیقات شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے آغاز سے راز دورانی رانہ سناؤڈا کے خلاف بھی انکواری ہوگی اس کے علاوہ سینیٹر انوار الحق کے خلاف کرپشن کیس کی انکواری شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے سابق ڈیریکٹر انٹی کرپشن شیخ فرید تحقیقات شروع کرپشن انکواری کی آج نیب ایگزیکٹیو بورڈ نے منظوری دی ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ زرداری اور فریال تالپور کی طبی بنیادوں پر زمانت کی درخواست فریال تالپور نے معذور بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے درخواست دائر کی اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواستیں کل سامات کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے درخواستوں پر سامات کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس آمیر فاروق بینچ میں شامل چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کی تقرری پر ڈیڈ لوگ برقرار ہے پارلیمانی کمیٹی کسی نام پر متفق نہیں ہو سکی جس کے بعد نون لیگ نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور پیٹیشن بھی تیار کر لی ہے جبکہ وفاقی وزیر شیری مزاری کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن نے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے نون لیگ کی جانب سے کل پیٹیشن دائر کی جانے کا امکان ہے موسیقی